جیکب آباد میں جماعتِ اسلال مسلمین سندھ کے سلانہ مجلی سے عام راہ کی عظیم الشان اور پروکار تقریب کا انعقاد بینکویٹ حال میں امد ہوا جیکب آباد کے رانماؤں کو دو ایوارڈ حاصل ہوئے جیکب آباد جیم علف میم کے پریس ترجمان عبدالباقی تاہری کو سندھ بھر کے اضلاع میں میڈیا ایکسلینٹ پرفارمنس کا تیسری پوزیشن ایوارڈ ملا اور زیلی کارکردگی پر حسن کارکردگی سیٹیفکیٹ بھی حاصل ہوا اس موقع پر مہمانے خصوصی مرکزی سیکرٹری جنرل انجینئر غلام محمد میمن تاہری نے خلفائی اکرام علمائی اکرام سندھ کے تمام اضلاع کے حدہ درام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں ہمارے قائد خواجہ محمد تاہر المعروف سجن سائن اپنی فکر پھیلانے اور دیے سے دیا جلانے کے لیے جماعتِ اسلال مسلمین کو جدید انداز میں منظم کیا آج پوری دنیا میں محبوب سجن سائن کی فکر کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے آپ کی فکر کے بلا شعبہ لاکھوں انسانوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا محبوب سجن سائن نے دینی تصورات کو استدلال کا جامعہ پہنایا اسلام کو مکمل نظام زندگی اور ضابطہ حیات کے طور پر پیش کیا خیر کے پھیلاؤں میں ہر وہ بات قبولیت حاصل کرتی ہے جو سچی ہو جس پر دائی کا یقین ہو اور وہ عامل ہو اور وہ بات دانشمندی اور خوبصورت انداز میں پہنچائی گئی ہو وہ اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ خوشخلقی عزت اور آجزی سے پیش آئیں جو مارشے کی تعمیر کی بنیاد شاہم کرتے ہیں کوچا کوچا کریا کریا پر عظم دمکتے چہروں کی طرح ہوتے ہیں ریپورٹ کر رہے تھے نمائندہ میر حسن سومرو گریٹ نیوز جیک اباباد